فاتحہ سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہوگا آپ جو ہے ایک مرتبہ قلیاء الكافرون پڑھیں گے اس طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیاء ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انعابدن ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم والیدین اس کے بعد تین مرتبہ آپ کو قلواللہ شریف کی تلاوت کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو کفوان احد اسے تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کو سور فلق پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فلعقد ومن شر حاسد اذا حسد پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کو سور اے ناس پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْبِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ من الجنة والناس اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ آپ کو پھر سور فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللضالین پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو الْفْلَام مِم کا الْفْلَام مِم کی ابتدائی چند آیتیں پڑھنی ہیں وہ یہاں تک پڑھنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الْفْلَام مِم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُلَٰئِكَ عَلَى هُدَمِّ رَبِّهِمْ وَأُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس کے بعد آپ کو ایک آیت اور پڑھنی ہوگی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاحِدُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ پھر اس کے بعد ایک آیت اور پڑھنی ہوگی اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ پھر اس کے بعد ایک آیت اور پڑھنی ہوگی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ بِالْرِّجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِجِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا پھر اس کے بعد ایک آیت اور پڑھنی ہوگی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي فِي دروشری پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کو جو درود یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو یہ کہنا ہوگا سبحان ربک رب العزت عمّا يسفون وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب اس کے بعد دعا کے لئے ہم ہاتھ اٹھائیں گے جو بھی نیاز رکھے ہیں آپ کھانا وغیرہ آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے نہیں کھانا ہے تو کوئی پانی ہے یا کوئی مٹھائی ہے یا جو بھی چیز ہے آپ سامنے رکھ کر یہ رکھنا فوض اور واجب نہیں ہے بس یہی رکھ کر کے آپ اس کے بعد دعا کریں اور دعا اس طرح کریں گے آپ ہاتھ اٹھا کر کے الفاتحہ کہیں گے اب اس کے بعد اس طور پر دعا مانگیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار عالم میرے مولا جو کچھ بھی میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے اور نیاز کا میں نے احتمام کیا ہے اور اتنے قرآن پڑھے گئے ہیں یہ تسبیح پڑھی گئی ہے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ تمام چیزوں کو بیان کریں اور اس کے بعد کہے کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے ان تمام چیزوں کے پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو کوئی خامی کوئی غلطی ہو تو میرے مولا معاف فرما دیں اور ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اس کے بعد یہ کہیں کہ اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں میرے مولا حدیعہ پیش کرتے ہیں قبول فرما اس کے بعد اس طرح کہیں گے کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتا مولا قبول فرما اس کے بعد حضور صلی اللہ وسلم کے وسیلے سے میرے مولا خلفائے راشدین اور تمام اہلِ بیتِ اتحار تمام صحابہِ کرام تابعین تبع تابعین بزرگانِ دین کی بارگاہ میں نزد کرتے ہیں مولا قبول فرمائے میرے مولا اس کے بعد سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرتِ خواجہ گریب نواز کی بارگاہ میں حضرتِ مخدومِ سمنانی حضرتِ مخدومِ ماہیمی حضرتِ سابیرِ پاک حضرتِ داتا علیہ حجویری جتنے بھی اولیاءِ کرام ہیں میرے مولا سبوں کی بارگاہ میں نزد کرتے ہیں مولا قبول فرمالے میرے مولا اور ان تمام چیزوں کا ثواب خاص طور سے تو فلا مرحوم کو پہنچا دے جس کے لئے آپ دعا کرنے جا رہے ہیں ان کا نام لے لے خاص طور سے میرے مولا کلمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی روحوں کو نزد کرنے کے بعد میرے مولا خاص طور سے فلا مرحوم مثال کے طور پر زید نام ہے مرحوم کا تو آپ یہ کہیں میرے مولا زید کے مرحوم زید کی روح کو نظر کرتا میرے مولا قبول فرمالے یا اللہ اس قرآن مقدس کے صدق و طفیل میں مرحوم کی بخشش فرما دے میرے مولا مرحوم کو کربت کربت جنت نصیب فرما یا اللہ ان کے قبر پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرما یا اللہ قبر میں ہونے والے عذاب سے ان کے حفاظت فرما کل قیامت کے دن میرے مولا حضور کی شفاعت قبرہ نصیب فرما حضور کی شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرما یہ سب دعا مانگنے کے بعد آپ کل امت مسلمان کے لئے دعا کرے یا اللہ میرے مولا اس وقت پوری دنیا پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما سب کی مسئبت کو دور فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کے روزی روٹی میں کمائے میں برکتیں عطا فرما جتنے بھی بیمار ہے سب کو شفا نصیب فرما جتنے پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما میرے مولا جتنے تکلیف میں ہیں سب کی تکلیف کو دور فرما میرے مولا ہم سب کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما یا اللہ جن کو اولاد نہیں ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جن کو اولاد ہیں ان کے بچوں کو ان کے والدین کا متعب فرما بردار بنا میرے مولا ہم سب کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرما ہمیں نمازی بنا پرہزگار بنا گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا مسیبتوں سے نجات ہمیں عطا فرما میرے مولا ایمان کے سلامتی دیں اور ایمان پر موت نصیف فرما خاتمہ بالخیر عطا فرما میرے مولا بار بار مدینے کے حاضر نصیف فرما یا اللہ میری اولادوں کو نیک بنا امت مسلمہ کو میرے مولا نیک بنا تمام مسلمانوں کی تمام پریشانی کو دور فرما دیں میرے مولا سب کو خوشیہ عطا فرما اپنا رحم فرما فضل فرما کرم فرما اتنا کہنے کے بعد آپ پھر سے یہ کہیں اور اگر کسی ولی کے نام سے کرنا ہو تو آپ یہ کہہ سکے خاص طور سے میرے مولا غوث پاک کی بارگاہ میں نز کرتا ہوں خوشیہ صاحب کی بارگاہ میں کرنا ہو تو آپ یہ کہیں خوشیہ صاحب کی بارگاہ میں نز کرتا ہوں مولا قبول فرما اور یہ سب کہنے کے بعد ان اللہ پڑھیں پھر آپ دروش شریف پڑھیں اور کہیں سبحان ربکہ رب العزت و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین یہ اس طریقے سے آپ فاتحہ کریں گے آپ دعا مانگیں گے یہ فاتحہ کرنے کا آسان طریقہ ہے اچھا ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ فاتحہ کرنا میرے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے صحیح بخاری شریف کے حدیث ہے والیم چار ہے بوک نمبر ففٹی سکس ہے اور حدیث نور سیون ہنڈیڈ سیونٹی ایٹ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مالیدہ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے ذریعے سے بھیجا جب حضور کی بارگاہ میں میں لے گیا تو حضور کی بارگاہ میں میں نے رکھ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہے کہ قرآن میں سے جو چاہا پڑھا اور اس کے بعد آپ نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ اے انس تم ان سب سارے صحابہ کو باردو تقریباً ستر صحابہ موجود تھے ستر صحابہ کھا لے اور حضرت انس صلی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اپنی والدہ کے پاس حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں لائے تھا تب زیادہ تھا یا اب لے جا رہا ہوں تب زیادہ ہے میرے پیارے آقل اسلام کے پیارے دیوانوں اتنا بچ گیا تھا یہ ہے فاتحہ کی برکت اس لئے آپ فاتحہ کریں اور جاتے جاتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگر جو میں نے ترتیب بتائی ہے قرآن شریف پڑھنے کی اگر اس طرح آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کو جو پڑھنا آتا ہے صرف آپ الحمدل شریف پڑھ سکتے ہیں قلو اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی پڑھ لیجئے آپ کو کوئی آیت یاد ہے انہ آتینہ یاد ہے عرائت اللذی یاد ہے علم طرح یاد ہے اداجہ یاد ہے جو آپ کو قرآن میں سے یاد ہے وہ پڑھئے حضور پر درود پڑھئے اور اس کے بعد آپ فاتحہ شروع کر دیجئے اسی کو کہتے ہیں فاتحہ اور یہی ہے آج کی شب جو ہے بڑی شب ہے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اسی طریقے سے آپ دعا کر سکتے ہیں آج کی شب دعا کرنے سے یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے گناہدار ہو کر قبر میں داخل ہوتی ہے اور جب نکلے گی تو گناہوں سے بلکل پاک اور صاف ہوگی وجہ کیا ہے کہ جب ہم لوگ ان کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے سارے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور یہ بھی حوالہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ المور جمع الاوسط کے جل ایک پیج نمبر 509 اور حدیث نمبر 1879 یہ حدیث نمبر ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں دعا مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی داڑی والا ہو تو ہی دعا مانگے گا بلکہ اگر کسی کو داڑی نہیں ہے وہ بھی دعا مانگ سکتا ہے کوئی نابالغ ہے وہ بھی دعا مانگ سکتا ہے مرد ہے وہ بھی دعا مانگ سکتا ہے عورت ہے وہ بھی دعا مانگ سکتی ہے بوڑی ہے وہ بھی دعا مانگ سکتی ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی ممانیت نہیں ہے آپ لوگ دعا مانگئے اپنے مرحومین کی بخشش کے لئے دعا کرئے کہ سنی دعوت اسلامی کا عالمی مرکز جو مرکز اسماعیلہ بھی مسجد ہے وہاں پر ہفتہ والی استماع ہوتا ہے اس استماع کو بھی آپ اٹن کیجئے اور ایس ڈی آئی چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتے رہے اور نئے نئے بیانات آپ تک پہنچتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ